آج کا ہمارا جو سبجکٹ ہے اپیڈیمیالوجی کا یونٹ نمبر سکس جس کا آج ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے اور یہ یونٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اپیڈیمیالوجیکل ٹرانزیشن ہے اپیڈیمیالوجیکل ٹرانزیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کل کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اس کا ہم نے ڈسکشن کی تھی تو جہاں تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا وہاں سے آج ہم کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو لائف ایکسپیکٹنسی کے حوالے سے بتایا تھا اسی طرح سے آپ کے پاس جو مورٹلیٹی ریٹ ہے گروپ ڈیٹ ریٹ ہے انفینٹ مورٹلیٹی ریٹ ہے تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وادیکم السلام فرا کے سیے ٹھیک ہے آپ جیسے شکر اللہ کا بتائیں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک اللہ کا فضل و فرام کی شکر سو ہم کل جو ہے مورٹلیٹی تک ہم نے لیکچر کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کروٹ ڈیٹ ریٹ کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے کہ پر ایر آپ کے پاس جتنی مطلب پر ایر تاؤزنڈ بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پر ایر آپ کے پاس تاؤزنڈ پوپولیشن ہے اور پر ایر اس تاؤزنڈ پوپولیشن میں کتنے بچے جو ہے ان کی ڈیٹ پورٹی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے روٹ ڈیٹ ریٹ کہیں گے اسی طرح سے انفینٹ مورٹلیٹی ریٹ پر ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی اسی طرح سے لائف ایکسپیکٹنسی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج لیکچر کی شروعات جو ہے اس سے آگے کریں گے ٹھیک ہے لائف ایکسپیکٹنسی کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وٹ ڈیز لائف ایکسپیکٹنسی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ لائف ایکسپیکٹنسی سے مراد یہ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو موجودہ کرنٹ مورٹلیٹی ریٹ ہے اس کو اپلائے کرتے ہوئے ہم جب پوپولیشن کو کیا کرتے ہیں ان کی جو پوری زندگی ہے اس کی ہم کیا کرتے ہیں اسٹیمیشن لگاتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اتنی عمر تک جیے گا یہ بندہ جو ہے مزید پندرہ سال جیے گا بری سال جیے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں اسی طرح سے لائف ایکسپیکٹنسی ایڈ برٹ لائف ایکسپیکٹنسی ایڈ برٹ اس سے بھی مراد یہی ہے لیکن یہاں پر ہم پھر بچوں کی بات کرتے ہیں کہ ایوریج نمبر آف ایر ا نیو بونڈ is expected to leave if current mortality structure persist through out it live کہ ہمارے پاس جو موجودہ mortality rate ہے اس کو apply کرتے ہوئے ہمارے پاس جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جب ہم estimation لگاتے ہیں کہ اس condition میں یہ بچہ جو ہے مزید دو سال تک جی ستا ہے پانچ سال تک جی ستا ہے یا دس سال تک جی ستے ہیں تو اس estimation کو اس ایوریج نمبر آف ایر کو ہم کیا کہتے ہیں life expectancy at birth کہتے ہیں سر جو آج آپ نے سر جو آج آپ نے mcq's send کیا تھے نا اس میں یہ والا mcq's تھا اس میں یہ مطلب سارا کچھ مطلب شروع میں ڈیش لگایا تھا ڈیش نمبر آف ایرز اور اس کا انثر یہ life expectancy بڑھتا ہے یہ آج والے اس میں mcq's میں تھا ہاں جی بلکل تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے mcq's ہیں جو کہ آپ کے exam میں آئیں گے اور already پہلے آ بھی چکے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ important تھے اور اس پر آپ لوگ اپنا concept جو ہے وہ مکمل clear کریں تاکہ آپ کو پھر exam میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو because of the gender difference life expectancy is calculated also separately for men and women اور اسی طرح سے gender difference کی وجہ سے ہم مردوں اور عورتوں کے لیے بھی life expectancy کو ہم کیا کرتے ہیں الگ الگ calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے life expectancy سلام علیکم سلام والیکم السلام سٹارٹنگ میں آپ نے کیا کروایا ہے سٹارٹنگ میں ہمیں نے صرف introduction کرائی ہے کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا صرف اس کے بارے میں بتایا تھا ابھی وہی topic کل والا چڑھ رہا ہے تو اس کی میں مزید introduction کرارہا life expectancy is an indicator of current health and mortality condition life expectancy یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ایک indicator ہے آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ موجودہ ہمارے پاس health system کیسی ہے اس کی condition کیسی ہے اور جو mortality rate ہے وہ ہمارے پاس کیسی ہے سو اگر life expectancy آپ کے پاس long ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو health status ہے health system ہے جتنے بھی health services ہے وہ اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے لوگوں کو health services جو ہے وہ time پر مل رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ healthy life گزار رہے ہیں اور اس وجہ سے mortality rate جو ہے وہ کیا ہوتا ہے decrease ہو جاتا ہے سو life expectancy سے بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے پاس موجودہ health condition جو ہے وہ کیس ہے اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک indicator ہے تو یہ graph آپ کو دیئے گئے ہے تو اس میں سمجھنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس آپ کو life expectancy کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے مختلف countries کی حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ تو exam میں نہیں آتے لیکن پھر بھی آپ اس کو ایک نظر دیکھ لی جی گا اب ہم آتے ہے population change کی طرف population change کی سے کہتے ہے simple الفاظ میں اگر population change کے حوالے سے میں آپ کہوں تو population change سے مراد یہ ہے مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہے کہتے ہے population change کہتے ہے مطلب study سے پہلے آپ کے پاس مثال کے طور پر اگر total population thousand پی تو study کے بعد جوہے وہ population ظاہری بات یا تو اس میں increase آئی ہوئی ہوگی یا اس میں decrease آئی ہوئی ہوگی تو اس پورے study کے دوران جتنی بھی changes آئے ہوئے ہوتے کہ the difference between the size of the population at the end and the beginning of the period تھی کہ وہی بات ہے کہ آپ study کو start کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو population تھی اور پھر study کے ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس جو population ہوتی ہے تو اس میں جو difference آپ کے پاس آتا ہے تو اس difference کو نیچرل انکریز سے مراد یہ ہے آپ کے پاس جو birth rate اور death rate ہے اس کو ہم نیچرل انکریز کہتا ہے جو کہ خدرتی پر یہ ہوتا رہتا ہے اور نیٹ مائیگریشن سے مراد یہ ہے کہ کتنے لوگ اس community سے مائیگریٹ کر چکے ہیں اور کتنے لوگ اس community میں داخل ہو چکے ہے وہاں انہوں نے جو ہے ہجرت کی ہے تو یہ بھی ہم کیا کرتے ہیں نیٹ مائیگریشن میں دیکھتے ہے تو بیسکری پوپولیشن چینج میں ہم نیچرل انکریز مطلب birth rate death rate کو پلس کرتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ مائیگریشن ہے اس کو ہم کیا اس میں کہتے ہے last والی لائن میں کہتے ہے کہ it is equal to the algebraic sum آواز کی سمجھ نہیں آرہی مجھے آپ کیا کرے سر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لائن ایک دفعہ دوبارہ سمجھ آرہ ہے اس میں کہتے ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی پوپلیشن چینجز آتی ہے تو اس کو جب ہم میر کرتے ہیں تو میر کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نیچرل انکریز اس کو ہم کیا کرتے ہے سم کرتے ہے سم سے مراد اس کو ہم پلس کرتے ہے اور اس کے ساتھ کرتے ہے ٹھیک ہے نیچرل انکریز میں جیسے آپ کو کہا کہ نیچرل انکریز میں آپ کے ساتھ برث ریٹ اور ڈیت ریٹ آتا ہے جب کے نیٹ مائیگریشن میں آپ کے پاس امیگریشن اور امیگریشن آتا ہے مطلب ایک ای والا امیگریشن ہوتا ہے ایک ای والا مطلب کتنے لوگ نے جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جو ہے وہ رہنے لگے ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے جو ہے انہوں نے ہجرت کی تو اس کو ہاں ان دونوں کو ہم سم آپ کرتے ہے اس سے ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہے اس کے ذریعے ہم پوپولیشن چینج کو ریپریزنٹ کرتے ہے یہاں پر آپ کو چینج پوپولیشن سائز پوپولیشن سائز میں ہمارے پاس چینجز آتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ نیچرل انکریز سے مراد تو اس سے بھی کیا ہوگا اس سے بھی آپ کی جو پوپولیشن ہے وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی اس میں کمی آتی جائے گی تو برث ریٹ اور دیت ریٹ جو یہ ایک ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کی جو پوپولیشن سائز ہے اس کو بڑھانے میں اور اس کو گھٹھانے میں ٹھیک ہے وہی بات کی گئی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے پاس پوپولیشن میں جو چینجز آتی ہے پوپولیشن سائز میں چینجز آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ برث ریٹ اور دیت ریٹ کی وجہ سے خاص طور پر آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر آپ کو مزید دو فیکٹر اس میں ایٹ کیے گئے ہے کہ برث ریٹ اور ڈیت ریٹ کے ساتھ آپ کے پاس جو امیگریشن اور جو امیگریشن ہے ٹھیک ہے یہ دو فیکٹر بھی بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے کسی بھی پوپولیشن کے سائز کو چینج کرنے مطلب اس میں امیگریز اور ڈیگریز لانے میں بھی یہ دو فیکٹر امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اے والا جو امیگریشن ہے اے والا امیگریشن ہے ان دونوں میں کیا فرض ہے اے والا امیگریشن سے مراد یہ ہے ملک اس کو چوڑا ہو اور دوسرے ملک میں رے رہے ہو اس طرح ہجرت ہوتی 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 اس کو ہم امیگریشن کہتے ہے جبکہ اے والا جو امیگریشن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں پر پیدا ہوئے ہوتے ہے اس کو چھوڑ رہتے ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم امیگریشن کہتے ہے امیگریشن جو ہے یہ آپ کے پاس ان کنٹری کنٹری کے اندر بھی ہو سکتا ہے مطلب اپنی آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو جانا ٹھیک اس کو بھی آپ آبائی علاقہ مطلب جہاں پر آپ کے والدین رہتے تھے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ چھلے جاتے ہے جس سے آپ کسی قسم کا تعلق نہیں کہہ رہے ہیں ای والا میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ای والے میں اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ دوسری چھلے جائے تب ہی اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آپ مکمل طور پر شہر میں منتقل ہو جائے پرمنٹ لیٹی کے دوسرے شہر منتقل ہو جائے مطلب آپ لاہور کو چھوڑ کر جو ہے آپ کے پی میں آپ شفٹ ہو جاتے ہے تو اس کو بھی کہتے ہے جبکہ آئی والا جو امیگریشن ہے اس میں آپ جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں پر آپ کے دین جیسے پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے جانا ہا جی بالکل اس کو چھوڑ کر پرمنٹ باہر چلے اب یہاں پر آپ کو ایک فارمولا دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ پوپولیشن میں جتنی بھی چینجز آتی ہے تو اس چینجز کو آپ میت کر سکتے ہے یہ فارمولا آپ کے ایگزیم کے فارم میں آ سکتا ہے یہی فارمولا آپ کو دیا گیا ہوگا اور آپ کو کہیں گے کہ آر جو ہے یہ کس چیز کو ریپریزن کرتا ہے یا ب یہ کس چیز کو ریپریزن کرتا ہے یا ڈی کس چیز کو ریپریزن کرتا ہے آئی یا ای کس چیز ریپریزن کرتا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آر میان بروت ریٹ پھر بی میان برث ریٹ ڈی مین ڈیتھ ریٹ آئی مین آئی والا امیگریشن ریٹ اور ای مین ای والا امیگریشن ریٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا ہے جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں پپولیشن میں جتنی بھی چینجز آتے ہیں ان چینجز کو آپ میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے گا یہ فارمولا آپ کو سیمپل فارمولا ہے صحیح ہے نی سر پھر مزید آہ آپ کو یہاں پر آہ بتایا جا رہا ہے پپولیشن ریٹ کے حوالے سے نیٹ مائیگریشن ریٹ کسی کہتے ہیں نیٹ مائیگریشن ریٹ سے منا ٹوٹل مائیگریشن ریٹ ہے مطلب کتنے لوگ جو ہے اپنے ملک کو مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے اپنے آبائی علاقی کو چھوڑ کر دوسرے جگہ منتقل ہو رہے ہیں تو نیٹ مائیگریشن ریٹ اس ایکل ٹو امیگریشن ریٹ مائنس امیگریشن ریٹ ٹھیک ہے جبکہ نیٹ انکریز اکل ٹو گرو آ آ آ آ برہ ریٹ مائنس دیکھ ٹک ہے تو یہ آپ کے پاس نیٹ رل انکریز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نیچر انکریز کا جو فارمولا ہے وہ جی آپ کے پاس یہ ہے کہ پروت برہ ریٹ مائنس دیکھ ٹو اسی طرح سے جو پپولیشن ریٹ فارمولا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس ایکل ٹو نیٹ مائیگریشن ٹھیک ہے تو وہ ہی فارمولا آ جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو start میں بتایا تھا یہ population change کو measure کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمیلہ ہے وہ ہے natural in the sum up of natural increase and net migration. So natural increase میں آپ کے پاس birth rate and death rate آ جاتا ہے اور net migration میں آپ کے پاس immigration rate minus immigration rate آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں dependency ratio کی طرف dependency ratio کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ total population میں کتنے لوگ ہیں جو کہ دوسرے لوگوں پر انحصار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے family میں آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کیا ہے independent ہے لیکن آپ کے جو family member ہیں وہ آپ لوگوں پر انحصار کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے earning کر رہے ہیں اور اس earning کے ذریعے آپ family کو پال رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے لوگ آپ کے under ہیں جن کو آپ لوگ support کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم dependency ratio کہتے ہیں ٹھیک ہے the dependency ratio is a measure showing the number of dependent جن کی age جو ہے zero سے لے کر چودہ سال کی عمر تک اور اسی طرح سے پین ساٹھ اور پین ساٹھ سے اوپر کے عمر کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس dependent class میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کیا ہوتے ہیں dependent ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں to the total population اور اسی طرح سے اس کو آپ divide کریں گے total population پر تو total population آپ کے پاس کونسی ہے 15 سے لے کر 64 تک جو کے independent ہوتے ہیں جو کے self earning کر رہے ہوتے ہیں so 15 سے لے کر 64 عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کے پاس independent میں آئیں گے اور zero to 14 year age سے لے کر آپ کے پاس 65 اور 65 سے اوپر عمر کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے پاس dependent میں آئیں گے ٹھیک ہے تو mcqs میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ dependent ریشو میں یا dependent class میں کس age کے لوگ آتے ہیں تو بچوں میں 0 سے 14 سال عمر تک کے بچے جو ہے یہ آپ کے پاس dependent میں آتے ہیں اور 65 اور 65 سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے پاس dependent میں آتے ہیں جبکہ independent میں 15 سے لے کر 64 year تک کے age کے جتنے لوگ ہیں یہ independent میں آتے ہیں ٹھیک ہے so dependency ratio کی سمجھ آپ کو آگئی کہنے ہی ہیں مجھے بتائیں جی سر آگئی مزید آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو dependency ratio مزید graph کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ جو graph آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں آپ کے پاس stable graph ہے ٹھیک ہے stable population pyramid graph ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں کا جو base ہے ٹھیک ہے وہاں پر birth rate جو ہے birth rate جو ہے وہ بھی increase ہے اس کے ساتھ اگر اس کے top area کو دیکھیں تو یہاں پر life expectancy کی لوگوں کی کیا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب اگر اس میں آپ دیکھیں اس اوپر والے لائن کو دیکھیں تو یہ آپ کس figure کو cross کرتی ہے 65 سے لے کر 60 to 65 سوری 65 to 69 ہیں اور اسی طرح سے پھر 70, 74, 75, 79 تو 65 سے اوپر age کے جتنے لوگ ہیں تو یہ آپ کے پاس all dependent میں آتے ہیں اسی طرح سے نیچے والے جو line ہے horizontal line اس کو اگر آپ دیکھیں تو zero سے لے کر 14 year تک کے age کے آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ young dependent میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 15 سے لے کر 64 سال تک کے عمر کے جتنے لوگ ہیں تو یہ آپ کے پاس economically active ہے مطلب independent میں یہ روزگار کر رہے ہیں پیسی کمار رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جو یہ left side والا ہے یہ آپ کے male gender کو represent کرتی ہے اور جو green right side والا ہے یہ آپ کے female gender کو کیا کرتی ہے represent کرتی ہے اب اگر اوپر آپ دیکھیں definition میں کہتے ہیں کہ comparison between the productive productive سے مراد وہ لوگ جو کہ کمار رہے ہیں کام کر رہے ہیں and non productive جو کہ خالی کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم dependency ratio کہیں گے dependency ratio کی definition ایک یہ بھی ہے comparison between productive and non productive population productive non productive population کے درمیان جب ہم comparison کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں dependency ratio کہتے ہیں express in non productive for 100 productive تو یہ definition آپ کو یاد ہونے چاہیے یہاں پر آپ کو جو ہے فارمولا کے در یہ بتایا جا رہا ہے کہ the dependency ratio can be expressed as children جن کی age 0 سے 14 years کے درمیان ہوتی ہے اور elder جن کی عمر 65 اور 65 سے اوپر ہوتی ہے divided by those who are working مطلب وہ لوگ جو کہ کام کر رہتے ہیں جن کی age 15 سے لے کر 64 years کے درمیان میں ہوتی ہے multiply by 100 تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گی dependency ratio آ جائے گی اس میں کوئی بھی age آ سکتی ہے نا ہاں جی کوئی بھی age ہاں جی بلکل اس میں کوئی بھی age آ سکتی ہے 15 سے لے کر 64 تک اس کے درمیان کوئی بھی age آ سکتی ہے وہ independent کہلائے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر آپ کو ایک example دیا گیا ہے united kingdom کا مطلب برطانیہ کا 1979 میں sorry 1971 میں ان کی جو young children تھے ٹھیک ہے جو کہ dependent تھے ان کی تعداد کتنی تھی 13,387 اور جو 65 age سے اوپر کے لوگ تھے ان کی تعداد 7,307 تھی ٹھیک ہے اور total جو آپ کے پاس independent population تھی جو کہ خود earning کر رہتے ان کی total population کتنی تھی 31,616 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کو جب 100 سے multiply کیا تو اس سے یہ value آگئی 65.45 65.45 کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 people ہر 100 independent لوگوں میں سے آپ کے پاس 65.45 65.45 65.45 people جو ہے وہ کیا کرتے ہیں depend کرتے ہیں ان 100 لوگوں میں مطلب ہر 100 لوگوں میں تین ساٹھ لوگ جو ہے وہ کیا ہے وہ independent sorry وہ dependent ہے دوسروں پر انحصار کر رہے ہیں مطلب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے کیا ہیں dependent ہے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں six ratio کی طرف six ratio کیسے کہتے ہیں already میں نے آپ کو بتایا تھا کہ the ratio of males to females in a population آپ کے پاس ایک population ہے ایک آبادی ہے اس آبادی میں مرد حضرات کتنے تعداد میں ہیں اور عورت خواتین حضرات جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں تو ان کی جب ہم comparison کرتے ہیں اس ratio کو ہم کیا کہتے ہیں sex ratio کہتے ہیں تو یہ definition exam کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے اس لئے آپ لوگوں نے اس کو خریفتے سے the sex ratio is defined is the number of males divided by number of females start sex ratio اس کا جو expression ہے sex ratio is equal to male divided by females تو یہ تو یہ آپ کی پاس expression ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس definition کو بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے ایک population ایک آبادی میں مرد حضرات کتنے تعداد میں ہیں خواتین حضرات کتنے تعداد میں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں sex ratio ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے آپ کو The numerator of sex ratio is not part of the denominator ٹھیک ہے آپ کی پاس جو numerator sex ratio مطلب male یہ آپ کی پاس denominator کا part نہیں ہوتا مطلب female دو الگ variables ہے ٹھیک ہے Thus the sex ratio is not a proportion sex ratio یہ آپ کی پاس proportion نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پاس ratio ہے ٹھیک ہے proportion میں کیا ہوتا proportion میں یہ ہوتا کہ males divided by total population اگر proportion ہوتا تو پھر یہ اس طرح سے ہوتا proportion equal to number of males divided by total population total population میں مرد حضرات کی تعداد کی ہیں تو پھر اس کو آپ proportion کی سکتے تھے لیکن یہاں پر آپ کے پاس numerator میں males ہیں females ہیں تو دو الگ variables ہیں different variables جس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس proportion نہیں ہے بلکہ ratio ہے ٹھیک ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو ریشو اور proportion اچھا لاسٹ اچھا لاسٹ میں کہتے ہیں کہ the numerator of the sex ratio مطلب males numerator میں ہمارے پاس کون سے males ہیں numerator سے مراد جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کا numerator کہتا ہے ٹھیک ہے is not part of the denominator denominator سے مراد جو نیچے والا part ہوتا ہے جس میں ہم نے female represent کیا ہوا ہے تو یہ دو اس کا مطلب یہ ہے ایک line کا مطلب یہ ہے کہ یہ numerator اور denominator یہ ہمارے پاس دو مختلف چیزیں ہیں ایک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے دو الگ الگ variable ہے اسی وجہ سے six ratio جو ہے یہ ہمارے پاس proportion نہیں ہے کیونکہ proportion کی جو definition ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی start میں ہی اگر آپ کو یاد ہوں میں نے آپ بتایا تھا کہ proportion کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو numerator ہوتا ہے وہ denominator میں included ہوتا ہے مطلب وہ total population میں سے ہم نے ایک حصہ جو ہے اس population سے لیا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے اس کو ہم proportion کیلتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس male اور female یہ دو مختلف genders ہے کیونکہ same نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس proportion نہیں کہلائے گی ٹھیک ہے آپ سمجھ آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں epidemiological transition کی طرف اس مورتلیٹی has changed the cause structure has shifted from a prep ordinance of death due to infectious and parasitic causes to a prep ordinance of death due to degenerative causes to injuries ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جب mortality changes آ جاتی ہے تو ہمارے پاس جو structure ہوتا ہے population کا ٹھیک ہے تو وہ بھی change ہو جاتا ہے مطلب پہلے لوگ جو مر رہے تھے زیادہ تعداد میں infectious and parasitic diseases کی وجہ سے اب وہ infectious and parasitic diseases سے نہیں مریں گے بلکہ وہ degenerative and injury وغیرہ کی وجہ سے مریں گے مطلب جو ہمارے پاس chronic diseases ہوتے ہیں جو کہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور اس طرح سے جو man made diseases ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر مریں گے کیونکہ ہمارے پاس mortality rate کیا ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے لوگوں کی population جو ہے وہ بڑھتا چلی جاتی ہے prep ordinance کو prep ordinance کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم predominance بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے لوگوں کی جو امبات ہوا کرتے تھی تو وہ infectious اور parasitic diseases کی وجہ سے ہوا کرتے تھی لیکن جب اس area اس زمانے میں ان چیزوں پر کابو پا لیا گیا تو لوگوں کی جو ڈیت تھی اس میں کمی آ گئے جس کی وجہ سے population بڑی population بڑھنے کی وجہ سے یہ infectious parasitic diseases خاتم ہوئے لیکن جو chronic diseases ہیں جیسے cardiovascular diseases ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جو chronic obstructive pulmonary disorders ہیں یہ ہوا پہ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے degenerative diseases ہیں جس کا جو time period ہے بہت لانگ ہوتا ہے اور اسی طرح سے main made injuries کی وجہ سے لوگوں کی امبات ہونے لگی ٹھیک ہے this change which is associated with change in age pattern of mortality is called the epidemiologic transition ٹھیک ہے تو یہ change جو کہ کیا کرتی ہے age pattern کے ساتھ کیا کرتی ہے associated ہے منسلک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم epidemiologic transition کہتے ہیں transition کا basic مطلب کیا ہے transition کا basic مطلب change تبدیلیوں کا آ جانا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں transition کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ paragraph کا جو basic مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً اگر دو سال پہلے کی بات کرے تین سو سال sorry دو سو سال تین سو سال پہلے کی بات کرے تو اس زمانے میں medical advancement اتنی نہیں تھی اس زمانے میں help care services اتنے نہیں تھی جس کی وجہ سے وبائی امراض بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتی تھی اور اسی طرح سے یہ malaria ہوئی parasites وغیرہ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہوا کرتے تھے اور لوگوں کی جو امراض کی شرعہ ہے تو وبائی امراض کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مرا کرتے تھے لیکن time کے ساتھ ساتھ جب وہاں اس زمانے میں health care services میں بہتری آتی رہی health care services improve ہوتے رہے تو اس وبائی بیماریوں پر کنٹرول جو ہے وہ پاتا گیا اس پر کابو جو ہے وہ پاتا گیا جس کی وجہ سے یہ وبائی بیماریاں جو ہے اس کے جو cases ہیں وہ انتہائی کم ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ problem جو ہے پیدا ہوئی کہ لوگ پھر وبائی امراض کی وجہ سے تو نہیں مر رہے تھے لوگ پھر degenerative diseases کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے مطلب کچھ لوگوں کو chronic obstructive pulmonary diseases کاز ہونے لگی کچھ لوگوں کو دل کی بیماریاں کاز ہونے لگی مطلب وہ کچھ ایسے خورا کیا کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں جو زیادہ تر cases آپ کو آج کل مل رہے ہیں تو دل کے امراض آج کل بہت زیادہ ہوئے ہیں اسی طرح سے جو فالج وغیرہ ہے جسے ہم بھی کہتے ہیں تو یہ cases آج کل بہت زیادہ مل رہی ہیں کیوں مل رہی ہیں کیوں کہ لوگ جو ہے اپنی physical fitness پر جو ہے دھیان نہیں دی رہے ہیں healthcare services یہاں پر اچھی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اس طرح کی بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوگ خود اپنے health کے لیے conscious نہیں ہیں وہ exercise نہیں کرتے خوراک میں جو ہے وہ خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے جو کہ ان کے ساتھ پوری زندگی جو ہے وہ چکتی رہتی ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز ملائیٹس ہو گئی ٹھیک ہے chronic obstructive pulmonary disease ہو گئی جو کہ پیپلوں کی بیماریاں ہوتے ہیں سامس میں لوگوں کو دشواری ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈل کے امراض میں آپ کے پاس congested heart failure آ جاتے ہیں ٹھیک ہے coronary disorder آپ کے آج coronary disorders آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ سارے آپ کے پاس کونسے ڈیسیز ہیں ڈی جنرلیٹیو ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو man-made injuries ہیں man-made injuries سے مراد بوم بلاسٹنگ میں لوگ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں آر ٹی اے روڈ ٹریک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں تو آج کل جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے اس وجہ سے کیا ہے اب سمجھ آ گئی آپ کو ڈی سر ڈی سر ڈی سر آ گئی ڈی سر آ گئی transition a long term shift occurred in mortality and disease pattern whereby pandemic of infections are replaced by degenerative and main-made diseases وہی بات ٹھیک ہے کہ پہلے زمانے میں جو بیماریاں ہوا کرتی تھی تو ان بیماریوں پر کابو پانے کی وجہ سے health services improve ہونے کی وجہ سے وہ بیماریاں تو ختم ہو گئی لیکن اس کی علاوہ اس کی جگہ اب degenerative اور جو main-made diseases جو کہ انسانوں نے خود بیماریاں پیدا کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کی جو املاد ہیں وہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا biological war biological war biological war biological war کیسے کہتے ہیں biological war سے مراد یہ ہے کہ جو advance countries ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ خود سے بیماریوں کو اجاد کرتے ہیں مختلف قسم کے جراسین کو اجاد کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں اور اسی طرح سے ان ممالک کا جو جتنی بھی معیشیت ہے اس کو گرانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس طرح کی کام کیا کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں مختلف country جو ہے اس طرح کی کام کرتے ہیں اور پہلے کر چکے ہیں کوئٹ 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 کے حوالے سے میں شور نہیں ہوں کہ یہ مین میٹ تھا یا منکی میٹ ہے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ منکی میٹ ہے ہاں بلکل تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں نا تو اس کو ہم مین میٹ ڈیزیزز کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایج آف پیسٹلنس اینڈ فیمائن ایج آف جی جی مین میٹ ڈیزیزز میں کون کونسے ڈیزیززیں آتی ہیں پیسٹلنس یا دپریشن تو آج پل بہت زیادہ من میٹ کی وجہ سی ایک تو کیمیو آلو نے بہت زیادہ دپریشن بنایا ہوا اسٹوڈنس کے لئے کیونکہ یہ دپریشن یہ جو ایکسڈنٹ ہوتے ہیں ایکسڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں بلکل اور یہ کیمیو آلو نے آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ڈپریشن کیا ہوا ہے تو کیمیو آلو بھی بہت زیادہ یہ لوگ ڈپریشن میں امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں ہمیں ریزلٹ نہیں دے رہے ہیں ہماری اپنی سنٹی آتھا گیا ہے ہاں جی بالکل سر وہ سنسٹی پروٹ کا ریزلٹ آگیا ہے ہمارا کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ بس کیمیو والوں پر میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں کیمیو والے یہ اپنے مرضی کے مالک ہے لیکن ابھی اس میں کچھ بہتری انشاءاللہ آج آئے گی آپ کے ریزلٹ ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں نہیں آج کل جو جو ہمارے پاس ایک گروپ ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ اس میں رول پلے کر رہے ہیں مطلب کہ وہ تو میرے پاس نہیں ہے ہاں جی نہیں آپ کے لیے جو کیا ہے شکایات کو درج کرنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کیا تھا آپ کے گروپ میں جس میں آپ کو ایک پورٹل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس پورٹل کے ذریعے آپ کے مو کے کسی بھی کسن کے چیز کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس پورٹل کے ذریعے آپ کو منشن کر سکتے ہیں ہمارے پر سمسٹر کریں گے ہمارے پر سمسٹر کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کی تیول میں ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے ہمیں ہمارے اگزام کیسے ہوں گے ہم نے کیا کیا تھا ہمارا تو پر سمسٹر کریں گے ہمیں ہوتا ہے ہاں جی بالکل بس اس بار کے مو والوں نے ہاتھ کر دینا بلکل نہیں کرتے ڈیو ٹو لو لیول آف مورتلیٹی این فرٹلیٹی یہ ایز آلیٹل پوپلیشن بہت ترڈ اپیڈی میالوجیکل ٹرانزیشن میں فرٹلیٹی اور مورتلیٹی ریٹ میں جو ہے ان کے ہائی کمی واجہ ہوئی جس کی وجہ سے جو پوپلیشن بہت ہے وہ بھی بہت زیادہ سلو ہوگئی چیز ہے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے جو ایک موڈل پڑا تھا اس کے پارٹ ون میں جس میں ہمارے پاس پری انڈسٹریل سٹیج تھا اور اسی طرح سے جو فورٹ سٹیجز بلکل وہی بات جاں پڑیں کروڈ ڈیوڈ 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 سٹیبیلیٹیز ایڈ دی لیول لیس دین ٹوینٹی دیت پر تاؤزن پوپلیشن کروڈ ڈیوڈ 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 یہ ہمیں یاد کنے کی ضرورت ہے یہ جو دیکھئے بس آپ کو بنیادی چیزیں یاد رکھیں ہیں بنیادی چیزیں اس میں یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ساتھ میں کہا کہ فرس اپیڈیوڈیوڈ ڈیوڈ ٹرانزیشن میں برٹ ریٹ بھی بہت زیادہ تھا اور ڈیوڈ ڈیوڈ بھی بہت زیادہ تھا لائف ایکسپیکٹنسی بہت شوق کی سیکن اپیڈیوڈیوڈیوڈیوڈ ٹرانزیشن میں پھر برٹ ریٹ ہائی تھا لیکن دیت ریٹ جو ہے اس میں کمی واقعہ ہوئے جس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ تڑی سی کیا ہوئی انکریز ہوئی اسی طرح سے ترڈ اپیڈیوڈیوڈیوڈوڈیوڈیوڈ ٹرانزیشن میں برٹ ریٹ اور ڈیت ریٹ دونوں ہی کیا ہوئے ڈیکریز ہوئے جس کی وجہ سے جو population growth ہے وہ کیا ہوئی بہت زیادہ slow ہوئی population جو ہے وہ بہت slow speed کے ساتھ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں نے جیسے epidemiological parameters پڑے تھے اسی کو آگے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے اس میں پڑا تھا کہ ہم نے اس میں پڑا تھا زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ کام ہوتی ہے وہ ہم نے epidemiological transition جو موڈل ہم نے پڑا تھا جس میں pre-industrial stage تھا تو بلکل وہی باتیں آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہے لیکن یہ الگ ہے اور وہ الگ ٹھیک ہے ان باتوں کو یہاں پر explain نہیں کیا جا رہا ہے مطلب وہ دوسری بات چیز تو تقریبا اسی سے ملتی جوتی ہے بلکل کسی چیز انیس بیس کا پڑا تھا بلکل کسی کو میں انہوں نے birth rate اور birth rate بتایا ہو بلکل کسی کو 1000 یر میں اتنا ہوتا تھا اور 25 ڈیٹس یہ وہ سارا کچھ نے بتایا ہو ہاں جی بلکل اس میں یہ چیزیں نہیں ہاں جی بلکل صحیح بار جب ہلت میں مطلب وہ اپنے ایڈوان سٹیج پر بھی پیک پر تھی تو لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگ پر اسی سال سے بھی زیادہ عمر جو ہے وہ جینے لگے اب کو بھی فور سیگنفیکنٹ پبلک ہلتھ انٹرونشن لیکن اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں ساتھ سال پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو انفیکشوز ڈیرز ڈیوز اور ٹکڈنٹ جو ہے یہ دیت کی دنیا دی وجہ جو ہے یہ ہوتی تھی ٹھک ہے the first half of the 20th century saw several significant public health improvement including immunization against smallpox and diphtheria milk pasteurization to prevent bovine tuberculosis and chlorination of distinct drinking water in addition protein child immunization become common during this period ٹھیک ہے تو وہی بنیادی بات ہے جو کہ ہم نے third بوائن کیا ہوگا بوائن یہ tuberculosis یہ اصل میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ ملک وہ دودھ جس کو گرم نہ کیا گیا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس کو بغیر گرم کیے اس کو بغیر پاسٹرائز کیے لوگ پیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے بوائن tuberculosis disease جو ہے یہ ہوا کرتی تھی تو اس بیماری کا خاتمہ بھی پھر اس طرح سے ہوا کہ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ دودھ کی وجہ سے کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوگوں نے پھر دودھ کو گرم کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے جو بوائن tuberculosis disease ہے اس پر بھی کابو پا لیا گیا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہیں live آرچنگ اچھا جی یہ جس سلائیڈ ہے اس کو آپ لوگ پھر خود پڑھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا unit number six تھا جو کہ ہم نے خاتم کر لیا ہے اگر کوئی question ہے تو آپ students کوچھ سکتے ہیں آرچنگ 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 موسیقی